بس بس اب 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 لیکچر ہو رہا ہے لیکچر کے دوران ایسی ناز یہ با گفتگو نہ کیا کرو لو بھئی آج اچھلیل گفتگو اچھا ہوئی لو جی اب ہم نے پڑھنا ہے بہور موڈل ٹھیک ہے بہور سے پہلے نا کافی موڈلز آتے رہے ہیں اٹومک موڈل لیکن جو کافی حد تک جو سکسیسفل موڈل رہا بہور کا تھا اسے پچھلا موڈل ایسی پچھلا موڈل جو اس کا استاد کا موڈل تھا ر gou Dar dubord کا جو موڈل تھا وہ رhofور کا موڈل بھی کافید تک مانا جاتے کہ اچھا موڈل تھا جو نام پلم پورڈنگ موڈل پلم پورڈنگ جیسے آپ کا تربوس ہے جر2 اس تربوس کی اندر لالہال dobours اور کچھ کچھ پائنس جسے وہ proudly کے مطابقڈ ہے نہیں وہ نیوکلئیس ہے ہاں وہ نیوکلئیس ہے ریدر ورڈ نے کہا تھا کہ بھئی وہ آپ کے پاس ایک پورا ایسے وہ ہوگا تربوز نمائک شیٹ ہے اس کے اندر فضل جو ہاں پر ایلفہ بیٹکل بلکل باؤنس بیک ہو گیا وہاں پر وہ بیج نمائک کوئی ہارڈ چیز پڑھی ہے وہ اصل میں ہارڈ چیز کیا تھی نیوکلئیس تھا پپیتہ کہ لے یار ٹھیک ہے تو یہ والا کنسیپٹ تھا ویسے ویڈیو چل رہی ہے اچھا تو یہ والا کنسیپٹ تھا اس میں اب یہ انیس سو گیارہ میں ایکسپیریمنٹ ہوا تھا ریدر فورڈ کا لیکن اس کے بعد بھائی صاحب اس کے سٹوڈنٹ تھے نیلز بوہر اس کا پورا نام تھا نیلز بوہر نے انیس سو تیرہ میں اپنا ایک موڈل پیش کیا جسے کہتے ہیں اٹومک موڈل اور یہ کافی سکسیسپل رہا اس کی اگزیمپل یا اس کو سینننم کے طور پر ہم اس کے ساتھ لے سکتے ہیں اپنے پلانٹینڈری موڈل جو ہمارا پلانٹس کا سسٹم ہے سولر سسٹم کا جو موڈل ہے اس کے ساتھ اس کو تشبیح دی جا سکتی ہے اس کے موڈل کو اب اس کا موڈل کیوں چاہیے تھا اس لیے چاہیے تھا کہ پچھلے میں کچھ فلاس تھے کچھ ڈرابیکس تھے اب وہ ڈرابیکس کیا تھے وہ ہم آج پڑھیں گے ڈیٹیل میں یہ ٹوپک بڑا چھوٹا سا ہے لیکن اگر اس کو سمجھانے لگو تو کافی لیندھی ہے یہ ٹوپک اب چھوٹا سا ٹوپک کس لئے آسے ہے اور لیندھی کس لئے آسے ہے دیکھو بہر کے تین پوائنٹ ہیں جن تین پوائنٹس کے اوپر یہ ساری کہانی چلتی ہے ٹھیک ہے بہر ایک وہ بندہ تھا کیونکہ اس زمانے میں اس زمانے کا مطلب ہے پرانا زمانہ اس زمانے میں جو چیزیں چال رہی تھی ابھی ساتھ کوانٹم فیزکس بھی اپنے روج کو چال رہی تھی انیس سو پانچ میں انیس سو میں وہ تھیوری دی تھی پلانکس ہیں جو ہم نے پچھلے چپٹر میں پڑھی اس کے علاوہ کچھ چیزیں نہیں پتا تھی اب جو بہر ہے یا وہ جو اس سے پچھلا تھا ریڈر فورڈ اس کے مطابق کچھ چیزیں جو اس کے ڈراب ایکس ہیں وہ میں ادھر لکھتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا اب اس زمانے میں اس ریڈر فورڈ بھائی نے اپنی کون سی تھیوری کو یوز کیا کلاسٹیکل تھیوری کلاسٹیکل تھیوری مین الیکٹرومگنیٹک ویوز تھیوری کو یوز کرتے ہوئے ایک سجیشن دی موڈل کی جو اس کا موڈل تھا اس نے کہا کہ اگر الیکٹرون کس کے گرد گھوم رہا ہے یہ ہمارا ایک نیوکلیس ہے بھائی صاحب یہ اس پوری شیٹ کے اندر پلم پودنگز کی طرح چھوٹے چھوٹے کیا آپ پڑھوں گا آپ کے باپ بیجیز وہ کیا آپ کے نیوکلیس اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے گرد کیا گھوم رہے ہیں الیکٹرونز اگر اس کے گرد الیکٹرونز گھوم رہے ہیں تو ایک گھومتا ہوا چارڈ پارٹیکل الیکٹرومگنیٹک ویوز تھیوری جو کہ میکس پلینکز کی تھیوری اس کو عبی کرے گا کیسے اس کو سمجھو اس نے کہا اگر آپ کے پاس یہ ایک رسی ہے اس رسی کے اندر آپ وائیبریشنز پیدا کرو سٹرنگز میں اگر رسی میں آپ وائیبریشنز پیدا کرو تو مجھے بتاؤ اس میں کیا بنیں گی ویوز بنیں گی جیسے سے ویوز بننی شروع ہوں گی وہ رسی ویوز کو ریڈیئیٹ کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو سٹیبل کر لے گی اور ختم ہو جائے گی اسی طرح ویوز تھیوری اف الیکٹرومگنیٹک ریڈیئیشنز کیا کہتی ہے کہ اگر ایک ایک چارج پارٹیکل کونسا پارٹیکل چارج پارٹیکل اور وہ کیا کر رہا ہو ایکسل ریٹ کر رہا ہو ایکسل ریٹ میں اس کے اندر ایکسلریشن بن رہی ہو تو وہ ہر وقت کیا کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے اندر سے ریڈیئیشن کو ایمیٹ جب وہ ریڈیئیشنز ایمیٹ کرے گا تو ہمیں پاتا ہے پلانکس تھیوری کے مطابق جو کوئی بھی ریڈیئیشن ہوگی اس کی کچھ نہ کچھ ویوز لیند پر فرکنسی ہوگی فارمولا بنے گا is equal to hf اس کا ملے بہت ہے وہ اگر ریڈیئیشن ایمیٹ کر رہا تو اصل میں وہ کیا ایمیٹ کر رہا ہوگا انرجی تو اس کی اپنی انرجی وہ تو کہیں سے نہیں لے رہا اس کی اپنی انرجی کیا ہونی شروع ہو جائے گی کم اور وہ نیوکلیس کے گیرد گھوم رہا تو نیوکلیس کے اوپر کونسا چارج ہے پوزیٹیف تو الٹی میٹلی یہ الیکٹرون گھومتا گھومتا انرجی ریڈیئیٹ کرتا 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 بھرول کس کے مظر اٹریکٹ ہو کر گائب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایٹم کیا ہو جائے گا دسٹرائے لیکن اگر اٹم دسٹرائے ہو جائے تو یہ سارا کچھ ہی تباہ ہو جائے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے دوسری چیز اگر یہ کنٹینیوزلی ریڈیشنز ایمیٹ کر رہا ہے تو اس کا سپیکٹرم کیسا بننا چاہیے کنٹینیوز مطلب اس کے اندر وہ بینڈ والی چیز نہ ہو وہ لائنو والی چیز نہ ہو گرمی لگ رہی تو پنکھا چلا لو چلا دو پنکھا چلا لے ٹھیک ہے تو یہ والا سسٹم بھی ہونا چاہیے اب وہ یہ والا سسٹم کیا تھا کس کے مطابق یہ اس طرح بینڈ بننے چاہیے یہ پوری کیا بننی چاہیے کنٹینیوز سپیکٹرم بننا چاہیے جس کے اندر کلرز آہستہ 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 چینج ہونے شروع ہے لیکن یہ نہیں ہو رہے اب یہ کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ یہ کلاسکل تھیوری کو ڈسکس کر رہے تھے بہر آیا بہر نے ہم نے تین پاسچولیٹ دیئے تین پاسچولیٹ دونوں تھیوریز کو ڈسکر رہے تھے کلاسکل پلس کونٹم کونٹم تھیوری یعنی آپ اuuuuس نے دونوں کو راج ہی کھا اس نے کہا میاں صاحب آسی ہیں impose انہوں کو دنیا نہ تانوں آپ رائےھے نہ واقعے اس نے دونوں دنوں پارٹین díaں خوش رکھ رہے بہر نے تھیوری ہوتی وہ وہ دونوں تھیوریز کو Well Leneta کلاسکل اور کونٹم کونٹم تھیوری کیسے انہوں کی اور کلاسکل کیسے کی وہ دیکھتے ہیں بہر نے انیس سو تیرہ میں جب اپنا موڈل دیا نا تو بہر کے تین پاسچولیٹس ہیں جن میں دو ایک پاسچولیٹ تو بالکل کنفرم تھا کہ واقعے میں ہی ایسے کام کرتا ہے لیکن جو دو پاسچولیٹ تھے اس زمانے میں وہ پتہ نہیں تھے لیکن بعد میں وقت جب آگے بڑھتا گیا سائنٹیفک ایکسپیرمنٹ ہوتے گئے تو وہ چیزیں ہمیں آج ساتھ سکیان لگنے لگی پتہ لگنے لگی اور بہر لیکن بہر کے بھی موڈل میں ایک ڈراب ہے جو کہ میں نے آپ کو وہ والا چیپٹر جو پڑھا تھا ہم نے ستارما سوری ستارما کے اوپر جو ہم نے انرڈی بینڈ تھیوری پڑھی تو اس تو پر بتایا تھا کہ بہر کا بھی موڈل تھا لیکن اس میں ایک ڈراب ہے وہ بھی ہم ہی دیکھ لیں گے بہر نے سب سے پہلا موڈل دیا اپنا بہر کے پہلے موڈل کو پہلا موڈل کہنا ہوں پاسچولیٹس ہیں یا کنڈیشنز ہیں وہ پہلا جو پاسچولیٹ اس نے دیا اپنی تھیوری کا وہ پاسچولیٹ ہے سٹیشنری اوربیٹس والا اس کو لکھ دیتے ہیں اس پاسچولیٹ کے مطابق آپ کا جو الیکٹرون ہے وہ نیوکلیس کے گرد ہوگا ایک سپیسیفک اوربیٹ میں ہوگا بٹ جب یہ ایک سپیسیفک اوربیٹ میں ہوگا نا یہ ملپس نیوکلیس ہے اور یہ الیکٹرون ہے یہ اس کے اندر چلتا رہے گا ایسے اور یہ اس ڈسکریٹ انرجی سٹیٹ میں ہوگا یہ اپنی انرجی کو نہ ایمیٹ کرے گا نہ ایبزورب کرے گا لیکن کلاسیکل تھیوری کے مطابق یہ چارٹس بارٹیکل ہے یہ سرکل میں گھوم رہا ہے سرکل میں گھومتے ہوئے پارٹیکل کی کیا ویلوسٹی چینج ہوتی ہے نہیں ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے سپیڈ کونسٹنٹ رہتی ہے ویلوسٹی چینج ہوتی ہے ہر پوائنٹ پر ڈریکشن بدلتی ہے تو سینٹیپیٹل فورس بنے گی تب اگر ویلوسٹی چینج ہوگی تو ایکسیلیشن بن رہی ہے ایکسیلیشن کے مطابق اس کی انرجی ریڈی ایٹ ہونا چاہیے لیکن ریڈی ایٹ نہیں ہو رہی کیوں اس نے کہا کہ جب یہ ایک سکریٹ انرجی سٹیٹ میں رہے گا نہ یہ انرجی امیٹ کرے گا اور نہ یہ انرجی ابزور کرے گا اب یہ ایک سیمپل سے اس نے کہانی بتا دی اس کے پر کوئی ایکسپریمنٹ نہیں تھا تاب بعد میں دوسرا پوائنٹ کوانٹائز اینگولر مومینٹم کس کا اینگولر مومینٹم کیا رہے گا کوانٹائز کا مطلب فکس ہم نے کہا کوانٹائز کا مطلب فکس کیسے اس نے کہا سر جب کوئی بھی چیز سرکل میں گھومتی ہے اس کا ایک کیا ہوتا ہے کہ انگولر مومینٹم ہوتا ہے کیا فارمولا انگولر مومینٹم کا ل is equal to r cross p اور کیا یہ فارمولا بنتا تھا mvr اس نے کہا یہ جو mvr ہے بھائی صاحب یہ اس کا کوانٹائز کا مطلب ہے کہ یہ پیکٹ ایک فکس اماؤنٹ میں رہے گا فکس اماؤنٹ کیا ہے دیکھو اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جیسے میں ہوں میرے گر کوئی چیز گھوم دیا ایسے کر کے تو کہتا ہے یہ ایک specific angular مومینٹم کو رکھ سکتی ہے اس سے پیچھے والے کو اس سے آگے والے کو نہیں رکھ سکتی اور یہ کس کے برابر ہوگا اس کا quantized angular momentum وہ ہوگا mvr is equal to ln is equal to n h over 2pi اگر آپ کو یاد ہے تو اس کو ہم نے پیچھے پڑا ہوئے h over 2pi کو h cut ہم نے پیچھے پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ quantized fix ہے اب n کیا ہے n آپ کا orbit number کون سا number ہے n کی value کہاں سے شروع ہوگی 1 سے تو پہلا orbit کیا ہوگا 1 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ quantized بنا n کی value 1 put کرو تو آنسر کیا بچے گا صرف h cut کس کے برابر h over 2pi اور h over 2pi ایک fix value ہے اس کا مطلب ہے یہ n کا multiple چلے گا multiple means کہ یہ value ہے اگر یہ let's suppose ہم لے لیتے ہیں 5 تو یہ پانچ میں number پہ ہوگا اس کے بعد یہ پانچ کو ایک سے ضرب دو کے answer آئے گا n1 سے 2 کی یعنی کہ آپ کی کس number میں چلتا ہے natural numbers میں تو n mean پہلا تو یہ پانچ آگیا دوسرا 10 یہ 8 پہ نہیں بن سکتا مطلب یہ orbit کہاں پہ نہیں بنے گا 8 پہ نہیں بنے گا 7 پہ نہیں بنے گا 6 پہ نہیں بنے گا 9 پہ بھی نہیں بنے گا کتنے پہ بنے گا 10 پہ ہی بنے گا یہ اس کے بعد اگلا کہاں پہ بنے گا 15 پہ بنے گا اس سے پیچھے والے کسی orbit میں electron reside نہیں کرے گا یہ اس کا کونسا pastulate ہے دوسرا یہ بھی نہیں پتا تھا کیوں کرے گا بس یہ پتا تھا کہ یہ ایسے کرے گا اور تیسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ اس زمانے میں پتا لگ گیا تھا کہ واقعے میں یہ ہوگا وہ تھا energy quantization میں تعلق دیتا ہوں اب energy quantization کیا تھی کہ یہ کہتا تھا کہ جو energy emit ہوگی فٹون کی وہ برابر ہوگی EN minus EP EN means کہ وہ اس orbit کی energy جس میں وہ گیا تھا اور EP جس میں وہ واپس آیا تو وہ energy کو emit کرے گا اور وہ absorb کتنی کرے گا ان کے difference جتنی ہی absorb کرے گا مطلب کہ ابھی وہ پانچ والے example لے کے چلتے ہیں اگر وہ پانچ میں سے دس میں میں گیا ہے جو τους wir اتنی ہی amount کی energy emit کرے گا اور اتنی ہی absorb کرے گا نہ زیادہ emit کر سکتا ہے نہ جیادہ absorb اگر آپ ne اس کی Parker روایڈ کر دی کتنی نو میں لیول کی تو نوے میں یہ جا نہیں سکتا تو یہ جائے گا ہی نہیں نہ یہ انرجی ایمٹ کرے گا نہ یہ ابزورب کرے گا یہ صرف اسی لیول میں جانے کی انرجی ایمٹ کر سکتا ہے جس میں یہ جا سکتا ہے اور جس میں یہ واپس آ سکتا ہے اسی کی انرجی کیا کرے گا ابزورب کرے گا نہ زیادہ کرے گا نہ کم کرے گا اب تیسری چیز اسی سے پروو ہوتی ہے کہ اس کا سپیکٹرم کنٹینیوز کیوں نہیں بنتا اس کا سپیکٹرم کیسا بنتا ہے لائن سپیکٹرم کیونکہ اٹومک سپیکٹرم میں وہ لائن کیوں بنتا ہے وہ دیکھنا انرجی کوانٹائزیشن سے اور اس نے کہا یہ انرجی کوانٹائزیشن کس کے مطابق چلتی ہے اوپر والی دو چلتی ہے یہ کلاسکل مطابق چل رہا ہے یہ کس کے مطابق چل رہا ہے کوانٹم فیزکس کے مطابق کیسے یہ دیکھو یہ اس کا پہلا لیول ہے ن1 گراؤنڈ لیول یہ ن2 ہے سیکنڈ لیول یہ ن3 ہے ن is equal to 3 تو یہ کہتا ہے کہ let's suppose آپ کا الیکٹرون ادھر ہے اب اس الیکٹرون کے پاس کافی چانسز ہیں کہ یہ اس میں جا سکتا ہے اور اگر آپ میں سے کوئی انرجی اسے پروائیڈ کر دیتا ہے یہ پانچویں ہیں نا دسویں اور یہ پندرویں پندرویں انرجی تو ہم کہتا ہیں کہ بھئی وہ اتنی پروائیڈ کرتا ہے کہ اس میں چلا گیا اب الیکٹرون کے پاس کافی زیادہ پوسیبیلٹیز ہیں کہ وہ پندرویں سے پہلے کس میں آئے دسویں میں اور دسویں سے کہاں پہ آئے پانچویں میں یا ڈیریکٹ آئے دو پوسیبیلٹیز بن گی سٹیپ بائی سٹیپ اور ڈیریکٹ کہتا ہے جب بھی یہ ڈیریکٹ آئے گا یا سٹیپ بائی سٹیپ آئے گا انرجی کیسی نکلے گی quantized form میں quantized form کیا ہے e is equal to hf h constant ہے f کیا ہے frequency تو کہتا ہے یہ ایک specific frequency کی ایمیٹ کرے گا تو specific frequency کا ایمیٹ کرنے کا مطلب continuous کیا ایک specific frequency ایک ہوتی ہے continuous تو رین جا جائے گی تو کیا سیمیٹ کرے گا ایک تو اس لئے hydrogen spectrum کچھ یوں بن رہا تھا ایک ادھر لائنیں تھی ایک دو لائنیں تین لائنیں ادھر تھی تو کہتا ہے جو لمبی ریج والی لائن ہوگی اس کی انرجی زیادہ ہوگی کام ہوگی لمبی لائن یہ والی اس کی انرجی زیادہ ہوگی کام ہوگی زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی نا پندرہ سے پانچ ہے تو یہ زیادہ ہوگی تو یہ الاغ بنی اور جو چھوٹی چھوٹی ہیں وہ اور پھر ساتھ ہی جو پیچھے ہم نے پڑا تھا spectral series اس میں لائنن آئی بالمر آئی پھر وہ پریکٹ وہ پاسٹن ساری ہے اس نے کہا یہ باقی series کیوں بن رہی ہے باقی series کی سویہ سے بن رہی تھی اس کو نام ریڈز کومبینیشن کا تھا وہ کیا تھا کہ بھئی اصل میں یہ ادھر آتا تھا پہلے پھر ادھر آتا تھا تو ایک فٹون یہ نکلا ایک فٹون یہ نکلا تو ایک کلر یہاں سے بن گیا ایک کلر اور یہ بھی پوسیبلٹی سی کہ وہ ڈریکٹ یہاں سے ہے تو ایک یہاں سے نکلے تو ایک کلر یہاں سے بن جائے تو یہ تین کلر جو بن رہے تھے وہ بھی پروو ہو رہے تھے کس کی تھیوری سے بہر کی تھیوری سے اب یہ کافی سکسیسفل ماننا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن ملتی ہے اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے بھائی صاحب یہ ایکسپلین ہو سکتا تھا اس زمانے میں کیونکہ انیس سو تیرہ میں اس کا مارڈل ہے اور اس سے پیچھے کون تھا پلانکس پوانٹائزیشن اور پلانکس کی ایز اکال تو اچھا فٹون کا کنسپٹ کس نے دیا تھا فٹون کا کنسپٹ کس نے دیا تھا آئنسٹائن نے تو آئنسٹائن کو اور پلانکس کو یوز کر کے اس نے ساری ملی بگر سے پتہ لگ گیا کہ بعد میں ایکسپلین ہو گیا کہ وہ فٹون جب ایک الیکٹرون جب ایک سپیسیفک ڈسکریٹ آربٹ میں رہ گا تو نہ وہ امیٹ کرے گا نہ وہ ایبزورب کرے گا ہاں وہ ایبزورب کب کرے گا جب کوئی آ کر اسے پنگا کرے گا وہ لور سے کہاں جائے گا ہائر میں اور جب وہ ہائر سے لور آئے گا تو وہ کیا کرے گا امیٹ کرے گا تیرا جو کلر کو کیا کروائے گا شو کروائے گا اب یہ والی کہانی سمجھنی تھی کونٹائزیشن آف اینگولر مومینٹم تو ہم نے اینگولر مومینٹم کے یونٹ کیا پڑے تھے وہ مومینٹم کے فارمولا دیکھو ادھر سے مل جائیں گے ایہ یہ اور یہ کیا کچھ ہے جاؤل سیکند ہاں ہاں تو وہ کیا بن جائیں گے جاؤل سیکند تو اس طرح کیا santé کیا بن رہے ہیں جاؤل سیکند اب ہم نے ویلیڈیشن کرنیا دوسرے پوائنٹ کے جو بک میں ہمارا ٹوپک ہے مجھے یہ بتاؤ یہ کب آیا تھا یہ کیا نام ہے اپنا بوہر نہیں ہوئے وہ پرینس کیا نام تھا اس کا بروگلی بروگلی کب آیا تھا آنے والی سائنٹسٹ انیس سو کچھ میں تھا بروگلی انیس سو تئیس چوبیس میں بنا کرتا ہے جا کے جب اسے پھر وہ اس کی ایکسپیریمنٹ ہوتا ہوتا ہاں اور انیس سو بتیس میں نمبر ہوتا ہے تو وہ یاد کرتا ہے لونڈا ادھر سنو ایک اب بروگلی کے مطابق بروگلی کے مطابق جو الیکٹرون ہے وہ چھوٹا پارٹیکل ہے یا موٹا ہے یہ بھی ایک پارٹیکل ہے یہ جب چلے گا تو اس کی کیا ہوگی ویولینٹ ہوگی فارمولا کیا ہوگا کون موٹا ہیلیوم پارٹیکل لیں گے ہیلیوم کا یہ بارے میں ایک بڑا انٹسٹنگ فیکٹ ہیلیوم کو ہیلیوم کیوں کہتے ہیں کیونکہ چاند جو سورج ہے اس کے اوپر جو زیادہ تر بلاسٹ ہو رہے ہیں وہ ہیلیوم کی وجہ سے ہو رہے ہیں ٹھریک ہے تو ہیلیوز ایک ورڈ ہے جسے گریکس میں گوڑ آف اس کو کہتے ہیں گوڑ کہتے ہیں گوڑ آف آئرہ سے کچھ کہتے ہیں ٹھریک ہے تو وہاں سے اس کا نام پڑا تھا ہیلیوم اس ہمارے ایلیومٹ کا ٹھریک ہے اچھا کہانی سنو یار زبانی سنو فارمولا لکھو یار میں بھول گیا کیا تھا لیمڈا ایز ایکوار ٹو اچھ اوور ایم وی یہ کس کی ہے کس کی کوئیشن ہے براغلی کی براغلی کیا کہتا ہے کہ ایوری پارٹیکل ایز ایٹس بیو اب جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ویلیڈیٹ کرنا ہے اور دوسرا پوائنٹ ہے کونسا کوانٹائزیشن آف اینگولر مومنٹم کہ وہ کسچن یہ پوچھ رہا تھا ابھی کہ بھئی وہ نووے میں جو ہمارے مطابق بھی نووے میں کیوں نہیں ایکزیسٹ کرے گا ساتھوے میں کیوں نہیں کرے گا اس کا ملٹیبل میں کیوں اگزیسٹ کرے گا پانچوہ دسوہ پندروہ بیسوہ پچیسوہ وہ ادھر تو کچھ اور ویلیز ہوں گی لیکن جو ہم نے سپوس کیا ہوا کہ پہلا کونسا ہے پانچوہ دوسرا دسوہ تو وہ پچھلے میں کیوں نہیں ریزائیڈ کر سکتا یہ ایکسپلینیشن کون دے گا براغلی اس نے کہا براغلی نہیں دے گا براغلی کی ہپتھیسیس سے یہ ایکسپلینیشن نکلے گی براغلی تو کہانی دے گا نکل گیا تھا اچھا اگر آپ کے پاس یہ ایک رسی ہے اس کو دو تنوں پر آپ ایسے بان دو گٹار کی اسے رسی اٹھی ہے اور وہ ایسے بجھاؤ انا اب جب آپ بجھاؤ گے اسے تو وہ جب ایک رسی ہے وہ جو ایک سٹینگ ہے وہ کونسی ویس بناتا ہیں ان ویس کا نام جو بتائے گا جو ان�만 کا نام بتائے گا اسٹیشنری ویوز اسٹیشنری ویوز وہ کون سی ویوز ہوتی ہے اسٹیشنری ویوز وہ ایسی ویوز ہیں جو کیا نہیں کرتی پوپاگیٹ نہیں کرتی ایک دو پوائنٹس کے درمیان میں کیا رہتی ہے فکس رہتی ہے یہ سٹیشنری ویوز بنا رہوں میں یہ گئی اور چونکہ یہ ریئر میڈیم سے ہارڈر کی طرف جا رہی ہے تو یہ کیا کرے گی تو یہ سٹیشنری ویو ایسے بن جائے گی یہی کوسٹن کو باپ در آؤ کہ وہ الیکٹرون ہے اس کا میس کم ہے اس کی ویولاستی بہت ہے جس کی ویولیند بنے گی وہ الیکٹرون ایک ایٹم کے گرد ایک پارٹیکل ہے جو کس میں ہے حرکت میں ہے تو براغلی کے مطابق اس کی کیا ہوگی ویولیند ہوگی وہ اگر چل رہا ہے تو ہمیں پارٹیکل لگے گا یا ویول لگے گا ویول لگے گا اور ویول کی کوئی سپیسیفک پوزیشن نہیں ہوتی ویول کیا کرتی ہے ویول جتنے جگہ میں پھیلی ہوتی ہے وہ سارا ہی اس کا کیا ہوتا ہے علاقہ ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہا سکتے ہیں سپیسیفک پوائنٹ پر ویول ہے پوائنٹ کوئی بھی نہیں آپ شو کرتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ پورا حصہ ہی کیا اس کا ویول ہے اب اس چیز کو سمجھتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ ٹھیک ہے اب اس نے کہا کہ جو الیکٹرون ہے یہ نیوکلیس کے گیرد کس شکل میں گھوم رہا ہوتا ہے ویول کی یہ ویول میں نے صحیح نہیں بنائی یہ ویول ایسی بنے گی کہ یہ پوری ایک ویولیند کی شکل میں بنے گا اب اگر آپ اس کو دیکھو تو کیا اس کے اندر آدھی ویول بن سکتی ہے نہیں بن سکتی آدھی ویول نہیں بنے گی اس میں پونی ویول نہیں بنے گی کتنی بنے گی پوری بنے گی اور یہاں سے میں کہوں گا جو اس رسی کی لیند ہے وہ برابر ہے n لیمڈا سمجھائی بات کی کہ ویول کس کے برابر آپ اسے کہیں سے بھی پلک کر کے چھوڑو یہ ویول پوری کر لے گی اب دیکھو n لیمڈا یعنی کہ لیمڈا جو ہے وہ ویولیند آگی اور n مین کتنی اگر آپ زیادہ بنا ہوگے تو n کی ویلیو کیا ہو جائے گی زیادہ اور میں نے کہا زیادہ بنانے کے لیے اس کے لیے بات سیدھی سی ہے رسی تھوڑی سے کیا کر دو بڑی کر دو اور اب اسی جگہ سے کھینچو اگر میں اس رسی کو اتار کر یوں کروں تو کیا یہ سرکل بن سکتا ہے ہاں بن سکتا ہے کون کہہ رہا نہیں بن سکتا سائنٹیز اگر میں اس کو سپوز ابھی کر لوں جسٹ سرکل تو کیا اس سرکل کا ایک سرکمفیرنس ہوگا کس کے برابر ہوگا اس لینڈ کے برابر ہاں اور کس کے برابر ہوتا ہے ٹو پائی آر ٹو پائی آر کچھ سمجھ آرہا ہے تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے تو لینڈ کس کے برابر بن رہی ہے ٹو پائی آر کے اس نے کہا کہ جو الیکٹرون ہے وہ نیوکلیس کے گرد بالکل ہوتا ہے لیکن نیوکلیس کے ساتھ نہیں چھپکا ہوتا ہے نیوکلیس ہے کسی نہ کسی ڈسٹنس پہ ہوتا ہے اس نے کہا کہ یہ جو سرکم فیرنس ہے یہ ٹو پائی آر کے برابر ہے اور ادھر سے یہ ٹو پائی آر کس کے برابر ہے یہ در سے ال کے برابر ہے ادھر سے وہ ال کے برابر ہے اس کو آپ فارمولے میں پوٹ کرو تو کیا بنے گا ٹو پائی آر اب اسی ٹو پائی آر کو آپ ادھر زرہ دیکھو فارمولے کے اندر تو پورا لیمڈا بنے گا ویو آدھی کبھی بھی نہیں بنے گی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا سر اس جگہ کوئی آر بیٹ ایکزسٹ کرتا ہے اس نے کہا سر آر بیٹ ادھر ایکزسٹ کر سکتا ہے اگر الیکٹرون اپنی ویو کچھ اس طرح بنائے کہ ادھر ویو کیا آ جائے پوری آ جائے تو ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ یوں ہو جائے کہ کچھ ویو کا حصہ آدھا دوسری ویو سے کیا کریں کٹ جائے بک میں دیکھو ڈائیگرام بنی ہوگی بک دکھاؤ بک دکھاؤ ٹیکس بک تو ادھر صحیح بنتی نہیں ہے سرکولر ڈائیگرام اس لئے میں بک دکھا رہا ہوں ادھر تھوڑا سا گڑڑڑ ہو جاتا ہے ڈائیگرام میں لو بھئی یہ ڈائیگرام دیکھو یہ ڈائیگرام دیکھ رہے ہو آپ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے لے گا یہاں تاکہ ایک لیمڈا بن رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اگلے لیمڈا میں جاؤ گے تو آپ کو لینڈ کیا کرنی پڑے گی بڑی کرنی پڑے گی لینڈ جب بڑی ہوگی تو اس میں لیمڈا کی تعداد بھی کیا ہو جائے گی آٹومیٹکلی زیادہ ہو جائے گی جب لیمڈا کی تعداد زیادہ ہو جائے گے تو یہ لیمڈا کبھی بھی یوں نہیں بن سکتا کہ ایک ویولیند پوری بن رہی ہے اور ایک کیسی بن رہی ہے آدھی ویوز کیسی بنے گی پوری اب جو پہلا پاسٹولیٹ تھا وہ دیکھو پہلا پاسٹولیٹ کیا ہے سٹیشنری آر بیٹ والا سٹیشنری چیز ہم ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ریسٹ میں ہیں تو سٹیشنری ویوز کیسی ویوز ہوتی ہیں جو اسی جگہ ہوتی ہیں اور جو چیز اپنی جگہ پر رہے ہم اسے کیسی کیا کہتے ہیں سٹیشنری اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرون کیسا بیویر دے رہا ہوتا ہے ویو نما اور ویو نا چال رہی ہوتی ہے تو جب ویو چال نہیں رہی تو نہ وہ پروپاگیٹ کر رہی ہے تو وہ پروپاگیٹ نہیں کرے گی تو کس سے انٹریکٹ نہیں کرے گی انٹریکٹ نہیں کرے گی نہ انرجی دے گی نہ انرجی لے گی تو پہلا پوائنٹ یہاں سے بروگلی کی اس ہائپوٹیسی سے کیا ہو جاتا ہے ویریفائی ہو گیا اب دوسرا پوائنٹ اینگولر مومنٹم دوبارہ یہ دیکھو وہ کہتا ہے یہ آپ کے پاس جو الیکٹرون ہے یہ موشن کر رہا ہے تو اس کے گردی ہے پارٹیکل نہیں ہے یہ کیا ہے ویو ہے اور ویو چونکہ سٹیشنری ہے تو سٹیشنری ویویو پروپاگیٹ نہیں کر رہی سٹیشنری ویوز ہیں سٹیشنری ویویو جب کسی سے انٹریکٹ نہیں کرے گی تو نہ انرجی لیں گی نہ انرجی دیں گے تو ان کی انرجی ان دو پوائنٹس کے درمیان میں کہہ رہے تھے کنفائنڈ کنفائنڈ مینڈ فکس رہتی ہے کونسٹنٹ تو اس لیے اس کا سپیکٹرم کیسا ملے گا ہمیں بلائنڈ ملے گا جب یہ جمپ کرے گا ہائر میں ہاں ادھر وائز جب یہ اس کے گرد گھوم رہا ہوگا تو نہ انرجی ریڈی ایٹ کرے گا نہ یہ ابزورب کرے گا تو اس لیے آپ کو کسی قسم کا سپیکٹرم نہیں ملے گا سمجھ آگی اور نہ یہ نیوکلیس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا اب اگلے میں دیکھو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو بعض ویوز نظر آ رہی ہیں یہ والی اب ان ویوز کو آپ ذرا ادھر دیکھو یہ ویوز اور یہ ویوز یہ لیندھ نظر آ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ لیمڈا اس اکوال ٹو ایل تو یہ والی تھیوری کو اب ہم آگے کرتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ سمجھ آگی n لیمڈا is equal to کیا بنے گا 2 پائی آر n لیمڈا میند کہ کتنی لیمڈا بنے گی اس اور سرکل میں اور دوسرا کیا ہے سرکم فیرنس کیونکہ جتنی لیندھ نیدھر بنی ہے وہ اتنا ہے اس چیز کا کیا ہوگا سرکم فیرنس اب اس کے اوپر میں ویب بنا کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یوں بنے گا اور تھوڑی سی ہوگی کوئی نہیں اتنا ہو سکتا ہے یہاں سے تھوڑا ڈاؤن کرنا تھا یہاں بھی آپ کرنا ہے لو ہو جی تو یہ ویبز کیسی بنے گی یہ پوری پوری بنے گی نہ زیادہ بنے گی نہ کم بنے گی اب یہاں سے اب لیمڈا دیکھو لیمڈا کس کے برابر آجتا ہے 2 پائی آر اوور n لیمڈا کس کے برابر ہے h اوور mb اب برابر کرو انہیں لیپس برابر تو رائیڈ بھی برابر 2 پائی آر اوور n is equal to یہی بنے گا ادھر دیکھ لیا کرو گدو تو یہاں سے mvr ادھر گیا اور کیا بنا n h آور 2 پائی اور یہ کیا ہوتا ہے angular momentum یا orbital angular momentum کیا یہ verification brogly کے مطابق اور اس کے pastulate کے مطابق برابر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے یہ پروو ہو رہا ہے کہ وہ ایک specific orbit میں exist کر سکتا ہے اس لئے پچھلے میں یا اس لئے اگلے میں نہیں جیسے کہ میں نے کل example دی تھی کہ آپ یہاں تو زمین پہ بیٹھ سکتے ہو یہاں کیا تھا تھا بہر کا یہ سارا وجہ کو کتنا اچھا explain کیا لونڈے نے ایک چیز چھوڑ گیا ایک چیز چھوڑ گیا اس نے کہا hydrogen چونکہ سب سے simplest کون ہے hydrogen تو hydrogen explain ہو گیا single electronic system کسی نے کہا جانی helium کا تو کار ذرا اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں اے بکھو helium انہیں کار دی نیا اب جب اس نے helium کا کیا تو یہ بن گیا system اب اس نے کہا helium میں تو دو elektron ہوتے ہیں تیرے میں ایک اس نے کہا سر جی میں نے helium آئین بنائے میں کہا چلو شاید کوئی مسئلہ ہوگا ملنی رہا ہوگا اس لئے mine بنا اس نے کر دیا میں نے کہا لیتھیم کا کر دکھا یہ لیتھیم ہے میں نے کہا اس میں کیوں ہے مسئلہ یہ تھا کہ میں صرف سنگل electronic system کو explain کر سکتا ملہب کہ electron A کو تو میرا model اچھی طرح کام کرتا ہے باقی جب multiple electronic system ہو جائے تو model کام کرتا لیکن کیا دیتا تھوڑے سے bugs ڈالتا بیج میں error آنے شروع جاتے تو آپ کنسیڈر تو کر سکتے ہو اس طرح ہو گا لیکن تھوڑے سے bugs آئیں multiple electronic system جیسے uranium کا کتنا 92 وہ کیا کرے گا وہ کانوے electron نکال دے گا کتنے پہ کرے گا ایک پہ کرے گا تو ایک پہ سارا کچھ یہ ہی بنے گا جو بن رہا multiple پہ اس کا نہیں بنت تھا اور دوسرا atom کے گرد یہ آپ کے پاس orbit ہیں یہ circular نہیں ہوتے یہ کیسے ہوتے elliptical اور تیسی چیز بہر کے model کے اندر یہ بگ آرہا ہمیں جو ہم نے ادھر بھی پڑا تھا کہ ہمارے پاس electronic system یہ بگ آرہا تو یہ multiple electronic system پہ بہر کا model نہیں چلے گا multiple electronic system کے بعد کیسے کام کرتا یہ پھر آگے جیسے تھیوریا کے extend ہوتی گئی تو ہمیں یہ سمجھ جاتا گیا یہ پتہ لگ گیا کہ کس طرح سارا اب ظاہر سی بات اب اس نے energy کیا کس پہ کی ہوگی hydrogen پہ کی hydrogen پہ elektron ہے تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر hydrogen atom جو وہ گھوم رہے ایک orbit میں تو اس کی wavelength ہے اگر wavelength ہے تو according to E is equal to HF اس کی کی a specific energy ہوگی اگر میں چاہتا مجھے کتنی energy پروائیڈ کرنی پڑے گی جتنی اس کی تو اس کا مطلب ہے کہ بہر کے model سے آپ اس atom کی الیکٹرون کی 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 کلکولیٹ کر سکتے ہو انرجی اور جب انرجی کلکولیٹ اتنی انرجی دے کہ الیکٹرون اس سے چھین سکتے ہو جب آپ کسی ایٹم سے الیکٹرون چھین تو آپ کی کرتے ہو اس آئین 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 کر دیتے ہو جو انرجی لگتے اس کا نام کیا جو کہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی اور سوال